بات دلی کی ہم کریں گے دلی کا پرشانت بحار علاقہ آج صبح دھماکے سے دہل اٹھا اب اس پورے ہی معاملے کے جاج نائے کر رہی ہے اور گریم منطلالی نے بھی اس معاملے کی ریپورٹ طلب کی آسمان میں اٹھتا سفیت دھواں دھماکے سے آس پاس کے دکانوں کے ٹوٹے شیشے تصویریں دلی کے روحین علاقے کے پرشانت بحار کی ہیں جہاں صبح کے ساتھ بج کر چالیس منٹ پر سی آر پی ایف سکول کی باؤنڈری وال کے پاس اچانک وز پورٹ ہوا کچھ دیر کے لیے سفید دھویں کے غبار نے سب کچھ ٹھک دیا دھماکی کی خبر ملتے ہی پولس موقع پر پہنچی تو اسے موقع سے سفید پاودر سیل اور تار برامت ملا حالانکہ ابھی یہ صاف نہیں ہے کہ دھماکے کے پیچھے وجہ کیا تھی سی آر پی ایف 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 بلاسٹ والی جگہ سے جلے ہوئے بارود کے کان جھٹا رہے ہیں جس سے پتہ چل سکے کہ دھماکے میں کس طرح کا وز پورٹک استعمال کیا گیا اس معاملے میں انائے کو جان سوپے گئی ہے تو وہیں گریہ منترالہ نے بھی ریپورٹ طلب کی ہے رازدھانی دلی میں جو یہ دھماکہ ہوا کے اس کے پیچھے سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ آخر اس دھماکے کی پیچھے کی وجہ کیا رہی ہوگی اب جو جانکاری اس کو لے کر سامنے آ رہی ہے وہ اور ٹینشن بڑھانے والی ہے پولیس چھان بین کر رہی ہے این ایس جی ٹیم دھماکے والی جگہ کا معاینہ کر رہی ہے ایفسل اور این ای ای ٹیم موقع پر ہے اس کے علاوہ دلی پولیس کی سپیشل ٹیم نے ایکسپلوسیو ایکٹ کے تحت کیس درش کیا ہے دراصل جانچ ایجنسیوں کو شک ہے کہ دھماکے کی پیچھے ٹیرر اینگل بھی ہو سکتا ہے اس بیچ سوتروں سے ملی جانکاری کی مطابق سی آر پی ایف اسکول کی باؤنڈری وال کے پاس دھماکہ کسی طرح کا میسج دینے کیلئے کیا گیا ادھر دلی میں بلاسٹ پر سیاست بھی تیز ہو گئی ہے دلی کی مکہ منتری آتیشی نے دھماکے کو لے کر کے اندر سرکار پر حملہ بولا ہے آج ایک سکول کے باہر ایک چھوٹا بوم بلاسٹ ہو گیا یہ کیا ہو رہا ہے دلی میں اس کا صرف ایک کارن ہے کہ بھارتی جانتا پارٹی کی کے اندر سرکار صرف دلی کی چنی ہوئی سرکار کے کام روکنے میں ارون کیجری وال کو پریشان کرنے میں لگی ہوئی ہے اور اپنا ایک بھی کام نہیں کر رہی فلحال جانچ ایجنسیاں ہر ایک اینگل سے بم دھماکے کے کارنوں کا پتہ لگانے میں جوٹی ہے جیسے ہی گھڑی کا کاٹا دو بہر ڈھائی پہ آئے بپیتہ جی کا دل ساس بہو سازش کے لیے مچل جائے اور یہ ہے ان کی بہو پورے دن آفیس کی ٹینشن ہو جائے گون جب یہ کریں اپنا فیوریٹ شو فری ٹائم پہ آئے ان کی طرح آپ بھی دیکھیں اپنا فیوریٹ شو اپنے ٹائم پر اور ڈاؤنلوڈ کیجئے ابپ لائیو ایپ اپنے سمارٹ ٹی وی پر ابپ نیوز آپ کو رکھے آگے